موسیقی اور حاضرین محفل آج اس عیوان میں زیرے بحث براداد 1947 کا پاکستان اور آج کا پاکستان اس حوالے سے بات کریں گے میں سوچتا ہوں اگر اس عیوان میں دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان میں موجود ہیں تو میرے دوستو آپ سب کو 1947 کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں واجہ فرق نظر آتا ہوگا سدری علی بخار 1947 کے پاکستان کا مسلمان پاکستان کی ترقی بطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتا تھا اور آج کا مسلمان اپنی ترقی کو پاکستان کی ترقی پر فوقیے دیتا ہے انہابیوالا 1947 کا مسلمان 1947 کا پاکستان بندوق کی نوک کے آگے آگے کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور آج کا مسلمان آج کا پاکستانی چند کرک نوٹوں کی کرتی آواز کے سامنے اپنے مستقبل کو بھیج دیتا ہے سدری علی بخار 1947 کا طالب علم اور نوجوان صحافی بطن کی ازادی کو اپنی ازادی سمیتا تھا اور آج کا نوجوان اور طالب علم بائک پر سلنسل لگا کر گھومنے کو اپنی ازادی سمیتا ہے سدری علی بخار سچی بات تو یہ ہے کہ 1947 کا مسلمان قبل بطن تھا اور آج کا مسلمان ہار یہ بطن ہے جی ہاں سدری علی بخار ہار یہ بطن ہے اور اس ملک کی سہالت کے لیے کوئی بھی بریو لغمہ نہیں جا بھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے تیرے احمال سے تیرا پریشان ہونا تیرے احمال سے تیرا پریشان ہونا ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا تو پورے عالم پر کرے حکومت اے مسلم اگر تو سمن جائے اپنا مسلمان ہونا جنابے والا مجھے اس بات کو کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 1947 کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ میرے ملک کی فوج ہے میرے وطن کے نوجوان ہیں کیونکہ 1947 میں بھی میرے وطن کا فوجی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا اور آج بھی پاکستانی فوجی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں سدری علی بخار کل بھی فوجی ٹینکوں کے نیچے آ کر اپنی جان قربان کرتے تھے اور آج بھی فوجی بادنوں پہ تینات ہو کر اپنے وطن کی فاضد کر رہے ہیں تابی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے اگر جرم ہے وطن کی مٹی سے محبت اگر جرم ہے وطن کی مٹی سے محبت تو یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا جنابے والا میں کچھ کروں گا کہ انشاءاللہ میں اس وطن کے لیے کام کروں گا جنابے والا آج میں سیوان میں اپنے دشمنوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ پیغام دینا چاہوں گا جس دشمن نے میرے وطن پر میلی نگاہیں ٹکار رکھی ہیں ایسی نگاہوں کو منوچ لیا کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو کہنا چاہیے اپنے دشمنوں کو کہنا چاہوں گا ابھی گنیمت ہے سبر میرا ابھی لبالا برا نہیں ہوں وہ مجھ کو مرداز سمجھ رہا ہے میں ابھی مرا نہیں ہوں میں اس کی عادت ڈرا رہا ہوں میں ہے میری فتت ڈرا نہیں ہوں صدریاللی بکار میں آج سیوان میں اپنے تقریر کا اختتام کرنے سے پہلے اپنے ملک کے نوجوان سحافیوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ اس عالم کی طاقتوں سے بڑھ کر اس عالم کے اوزاروں چاکوں خنجنوں سے بڑھ کر ایک طاقت تمہارے پاس ہے اور وہ طاقت ہے ایک کلم کی طاقت ایک سیاہی اور دواد کی طاقت تم اس کلم سے آگے تم اس کلم سے آج تک پاکستان کو انیسو سنتالج کا پاکستان بنا سکتے ہو وہ دنیا کے نقشے قدم پر اللہ کے یادت کو سامنے لا سکتے ہو آخر میں چند اشار آپ کے نظر کرنا چاہوں گا میرے وطن کے اداس لوگو میرے وطن کے اداس لوگو نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے کہ کوئی تم سے خساب مانگے نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں اپنے لٹا دو وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو ہم ہیں اہلِ ایمان سارے نہ ہم میں کوئی سنم کدہ ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے وَمَا عَلَيْهِ عَلَى